اور اب بات کریں گے جامیا میلیا اسکلامیا انیورسٹی کی جہاں پر بیٹی شام یہاں اے بی وی پی کی اور سے دیوالی اچساب منایا جا رہا تھا اور دیپک جلائے گئے تھے رنگولی بنائے گئی تھی لیکن اچانک چھاتروں کا ایک دوسرا گروپ وہاں پر آدھمکا اور آروف ہے کہ دوسرے گروپ نے دیپک پر پاؤں رکھ دیئے رنگولی بھی خراب کر دی اور اس کے بعد چھاتروں کے دو گھٹوں میں یہاں بٹوارا ہو گیا ایک دوسرے سے نوک جھوپ میں اُلت گئے اور اس دوران دھکا مکی کی بھی خبر آ رہی ہے ان تصویروں کو آپ دیکھئے دون طرف سے یہاں جمت کر نارے بازی ہوئی لیکن اس بیچ بھڑکاؤں ناروں کی گنج بھی سنائی دی دو گھٹوں میں لکھا مکی ہوئی ہے یہاں پر ایک اور بھارت ماتا کی جائے کے نارے لگائے جا رہے تھے تو دوسری اور فلسطین زندہ باد کے نارے بھی لگائے گئے ہیں اس وقت یہ بڑے خبر آ رہی ہے اور جامیا میں دیپاولی منائی جا رہی تھی چونکہ یہاں چھوٹی ہونے جا رہی ہے دیپاولی کے موقع پر لہٰذا جامیا ملیا یونیورسٹی میں ای بیو ای پی کی اور سے دیپاولی کاریکرم رکھا گیا تھا دیپ جلائے گئے تھے اور یہاں پر یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ رنگولیاں لگائی گئی تھی لیکن بتایا جا رہا ہے کہ دوسری اور سے جو چھاتروں کا گھٹ تھا وہ دیپاول پر پاؤں رکھنے لگا اور نارے بازی کرنے لگا اس دوران دونوں گھٹوں کے بیچ چھڑپ بھی ہوئی ہے نارے بازی بھی جم کر کے ہوئی ہے اور دیپاول پر پاؤں رکھنے لگا دیپک جلائے گیا جیسے کے ساتھ ساتھ رنگولی بنائی گئی لیکن دیپک اور رنگولی دونوں ہی یہاں پر خراب کرنے کا بڑا آروپ لگا ہے رنگولی کو خراب کیا گیا ہے دیپک کو یہاں پر مٹانے کی کوشش کی گئی ہے اور جامعہ میں دیوالی کے یہ دشمن کون ہے بڑا سوال جم کر یہاں نارے بازی ہوئی نارے بازی کی ان تصویروں کو آپ دیکھئے پورے علاقے میں کس طرح سے کنار کستیتی ایک سمیہ کے بعد ہو گئی ان سب کے بیچ بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کیا جامعہ میں دیپک کا تیوہار منہ ہے جامعہ جو کی ایک کینڈری یونیورسٹی ہے یعنی سنٹرل گرانٹ سے چلنے والی یونیورسٹی ہے اور یہاں پر اس سب کے تیوہار جب منائے جا رہا تھا وہ زوران بھڑکاؤ نارے بازی کی گئی تو جامعہ کے ایک ایسے چھاتر سے ہمارے سموادہ تھا راجو راجزے بادچیت کی جو بیتی شام بوال والی جگہ سے گزر رہا تھا بلکل اس چھاتر کا بڑا دعویٰ ہے کہ ہنگامہ کرنی والے لڑکے باہر سے آئے تھے اور انہیں کالج میں کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے میں نکل رہا تھا یہاں سے باپس جا رہا تھا کالج سے تو بہت بیڑ وغیرہ لگی ہوئی تھی اراؤنڈ تین چار چار بجے قریب اور ایک راؤڈ میں آپس میں گتھم گتھا اور گالی گلوچ چلہ چھوٹ ہو رہی تھی تو مجھے کیوریوسٹی ہوئی کہ دیکھوں جا رہا کیا ہوا تو کسی لڑکے کو مارا جا رہا تھا وہاں پہ اس کے بعد مجھ سے آس پاس کے لوگوں نے کہا کہ تم چلے جاؤ یہاں سے نکل جاؤ جو بڑھتے رہا بڑھتے رہا پہ تو ایسے چیزوں میں آپ کو رہنا نہیں چاہیے اس سینس میں جہاں پہ یہ سب ہو رہا ہے اور میں بہار کا سرودنٹ ہوں تو مجھے نکلنا بیٹر لگا کس وجہ سے یہاں پر جو بیواد ہوا تھا کس وجہ سے ہوا تھا ایساس تو مجھے نہیں پتا پر کچھ دیپوچشف تھا سیرمینی تھی کچھ اور اسی میں ہی دو پکشوں کے بیچ میں آئی گیا جیسا میں نے زیوم کیا کیونکہ باہر سے لوگ آ گئے تھے لڑائی کرنے کے لیے جو کہ ہمارے کالیج کے ہیں نہیں تو یہ آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ جو لڑکے جھگڑا کر رہے تھے جو دوسرا پکش تھا وہ باہر سے آ گئے کیونکہ آپ کالیج کے سٹوڈنٹ ہیں میں نے ان کو ایسے کبھی دیکھا نہیں ہے کالیج میں وہ فول گرونز سے تھے مطلب اللہ کی ان کا آؤٹفیٹ اٹائر جب ہم سٹوڈنٹ میں آپ کو لگ رہا ہوں گا سٹوڈنٹ ان کا ایسا کچھ اٹائر تھا نہیں باہر سے لوگوں کو بلائے گیا جیسے کوئی دکشا والا سوٹو ہے یا پھر کوئی دکان والا ہے اس طرح کی لوگ تھے جن کو بلائے گیا وہ لگ سے مجھے نہیں پتا کون کیا ہے یہ جامیا کے چھاتر ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب یہ جھگڑا ہوا تھا تو اس سمیں دو پکشوں کے بیچ جھگڑا ہوا لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو لوگ جھگڑا کر رہے تھے وہ سکتا ہے وہ باہر کے چھاتر کیونکہ ان کا جو بھولیا تھا وہ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جانیا کے چھوڈنٹ کو تو وہ سکتا ہے کہ باہر سے لڑکوں کو بلائے گیا راجو راجزی میڈیا دلی اور اس بڑی خبر پر ہمارے سیوگی راجو راج سیدھا ہمارے ساتھ جڑ گئے راجو بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ کون ہیں یہ لوگ جو پورے علاقے میں محول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے خود چھاتر سے بات کی اور وہ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ چھاتر جیسے لوگ نظر نہیں آ رہے تھے جنہوں نے آ کے یہاں پر اپدرو مچایا ہے دیکھنے اسی طور پر ایک بڑا سوال ہے کیونکہ دیوالی کا اتصال یہاں پر منائے جارہا تھا رنگولی بنائے گئے تھی دیئے جلائے گئے تو اس دوران اگر کچھ لوگ جان بوچ کر اس رنگولی کو خراب کرتے ہیں دیئے کو لات سے مارتے تو کہیں نہ کہیں ایک انٹینسن ہوگا کہ یہاں پر دیوالی جو پروگرام تھا دیپوٹسوں کا پروگرام تھا اسے کیسے خراب کیا جائے کیسے جو آپ سے سوہارد ہے کیونکہ بینا پرمیسن کی یہ کام نہیں ہوگا کیمپس کے اندر تصویریں بھی دکھانا چاہوں گا کہ یہ جو آپ یہاں پر رنگولی دیکھ رہے ہیں رنگولی یہاں پر بنائے گیا تھا چھاتروں کے دوارہ اور اس کے بعد یہاں پر اس رنگولی کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو کہیں نہ کہیں ایک انٹینسن ضرور ہوگا کیونکہ اگر یہاں پر رنگولی بنائی جارے تو آپ گلتی سے ایسے کیسے پوسیبل ہے کہ اس رنگولی کو خراب کیا جائے اور اسی دوران چھاتروں کے دو گٹوں کے بیچ جھڑپ ہوئی جھڑک دھککہ موکی میں تبدیلی بھاری سنکھیاں میں چھاتر یہاں پر اکھٹھا ہو گئے اس کے بعد دونوں طرف سے نارے باجی لگے ایک طرف سے بھارت ماتا کی جائے کے نارے لگایا گیا اور دوسری طرف اللہ اکبر کے نارے لگے فلسطین جندہ واد کے نارے لگے ایسے نارے لگے اور چھاتروں کے بھی جھڑڑا ہوا موقع پر پہنچے پولیس کو بھیڑ کو نیانترن کیا بھیڑ کو اپنے کابو ملیا رجوع انسپ کے بیچ اب جب یہ گھٹا جو کلکی ہوئی ہے اس کو لے کر کیا کسی طرح کی جانچ بٹھائی گئی ہے یا پھر اس ماملے کو آیا گیا سمجھ کر کے چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ یہ بہت گمبیر ماملہ ہے جنٹل یونیورسٹی میں اس طرح کی حرکت کیے جانا بہت گمبیر ماملہ ہے کیا کوئی جانچ ہو رہی ہے دیکھیں پولیس کے طرف سے پولیس میں جو شکایت دی گئے کوئی پولیس جا ماؤگر پولیس اس پورے ماملے کی جانچ میں جرور جھوٹ گئی ہے لیکن ابھی جامیہ پرشاہسن کی طرف سے کوئی ان کا ریاکسن سامنے نہیں آیا ہے حالانکہ ابھی سبح کا وقت ہے ہم لگاتار کوشش کریں گے کہ جامیہ پرشاہسن کے طرف سے بھی یہ بات آئے کہ جامیہ پرشاہسن اس بات کی جانچ کر آ رہے کہ وہ کون چھاتر تھے جنہوں نے دیوالی کے کارکرام میں کھلل ڈالنے کی کوشش کی جھگرہ کرنے کی کوشش کی دوسری کون ہے اس پورے ماملے میں یہ ہم جاننے کی کوشش لگاتے آ رہے کریں لیکن ابھی تک ادھیکارک روپ سے جامیہ کے طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے بلکل راجو اور جب اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں ہم کی جلد سے جلد خود جو کالیج ہے یونیورسٹی ہے وہ بیان جاری کرتا ہے کہ کسی بھی طرح سے محول بگڑے نہیں لیکن انتظار کیا جارہا آپ کا بہت بہت شکریہ ہے اس تمام جانکاری کے لیے خراب کرتے نارے بازی کرتے ہوئے یہاں چھاتر نظر آ رہے ہیں لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ نارے بازی کر رہے تھے جو لوگ ہنگامہ کر رہے تھے وہ لوگ باہر سے آئے تھے انہوں نے یہاں پر دیپک پر پاؤں رکھے رنگولی خراب کی اور ان سب کے بیچ بڑا سوال یہ یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا جامیہ میں دیپاولی منانا اس پر منہ ہی ہے دیپاولی کے تیوہار پر کوئی منہ ہی ہے اور اگر دیپاولی منہ ہی جا رہی تھی تو وہاں پر نارے بازی کیوں کی گئی اور فلسطین زندہ بات کے نارے لگانا یہ سمجھ سے پرے ہیں دو گھٹوں میں دھکا مکھی ہوئی ہے ان تصویروں کو ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بتا رہی ہیں یہ پورا بیواد کیا ہے اور جامیہ میں دیوالی کی دشمن کون ہے بیتی شام ڈیپوٹ سب کا کاریفرم یہاں پر کیا جا رہا تھا اے بی وی پی کی اور سے اس اچھت کو آجت کیا گیا تھا چھاتروں کا ایک گروپ یہاں دیپاک جلا رہا تھا رنگولی یہاں پر بنائی گئی اور اسے کے ساتھ ساتھ تمام چھاتر یہاں پر مل کر اسٹیوہار کو منا رہے تھے اور اسے کے ساتھ ساتھ گیٹ نمبر ساتھ سے اچانک سے ہنگامہ ہوتا ہے اور یہ جانکاری سامنے آتی ہے کہ دیپاک جو جلایا گیا تھا یا جو رنگولی وہاں بنائی گئی تھی اس کو خراب کیا جاتا ہے یہ بڑا عروف لگا ہے زینیوز